ہماری اپیسوڈ کی شروعات آرمیت اور ساریفی سے ہوتی ہے جہاں پہ ساریفی آرمیت کا تو بے خوئے ڈیزرٹ کو کافی خوشی سے کھاری ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ واقعی میں ساریفی کے دل کو چھو جاتا ہے یہاں تک اس کی خوشبو دور کرے کیپٹن جورمیگنڈ کے ناک پہ بھی چڑ جاتی ہے پرینسس آرمیت اسے بھی ایک پیس آفر کرتی ہے اور جورمیگنڈ اسے کہنے لگتا ہے پر میں سے اپسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ابھی ٹریننگ کے لیے نکلنا ہے پھر کیپٹن جورمیگنڈ ساریفی سے زیمت ہوگی کہنے لگتا ہے مجھے تم سے کام ہے دوسرے سی میں کیپٹن جورمیگنڈ اپنے ساتھ ساریفی کو رویل کاؤنسل میں لے جار ہوتا ہے اسی بات پر کیپٹن جورمیگنڈ اسے یہ بھی بتاتا ہے تو اینو بیس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بھی وہاں پہ لے آؤں اب اینو بیس کے بارے میں بات چلی ہو دیا تو کیپٹن جورمیگنڈ اسے مزید بتانے لگتا ہے ساریفی کو لیڈی ساریفی میں جانتا ہوں آپ نے کافی بار اینو بیس کو زبان کا تیز اور اس کے رویے کو کافی زیادہ سخت پایا ہوگا پر اصل میں یہ سب کچھ وہ کینگ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہی کرتا ہے اینو بیس کی جنریشن ٹو جنریشن چلتی آر یہ نسلے اور اس کی لائنگ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ رویل فیملی کو صرف کرنا اور وہ یہاں تک کنگ کی تھرونگ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے جا اس کے لیے ضرور انہیں کنگ کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے تو آہاں یار اب دوسرے سی میں لیڈی ساریفی بھی کونسہ روم میں پہنچ جاتی ہے بیانو بیس کینگ کے سامنے لیڈی ساریفی سے مخاطب ہو کے بولتا ہے میرے لیڈی ساریفی کو اس سلطنت کے کوئنگ کے طور پر ایپسیٹ کرنے کے لیے تیار تو ہوں باہاں اس میں میری کوئی کنڈیشنز بغیرہ بھی ہوگی اور مسئلہ تو یہ ہے لوگ کیا ساریفی سے مانگتے ہیں یہاں کے لوگ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے ایک ایسی ہیمن جو کہ یہاں پہ صرف اور صرف سیکرفائیس ہونے آئی تھی پر آپ کوئنگ بننے کو جاری ہے اور یہی بات رویل کیپیٹل میں بھی تباہی مچا دے گی تو اس کے لیے لیڈی ساریفی کو ایک ایسی کوئنگ کھلانی ہوگی چونکہ ایسی کوئنگ انہیں کبھی اتحاز میں نہ ملی ہو تو اس پیپر پہ میری کنڈیشنز بغیرہ لکھ ہوئی ہے چونکہ لیڈی ساریفی کو ہولی بیسٹ کو سمن کرنا سیکھنا ہوگا چونکہ کوئنگ کی ٹرائیڈیشنل پہ کافی زیادہ اثر دالتا ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے دیوائن کریچرز کو اوڈر دینا لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی رویل اثورٹی ہے جو سنکہ لیون ہرٹ کا دماغ کھڑا بنے لگتا ہے اور اس کے جسم میں سے وہ بڑھ بڑھ کے آگ باہ نکلنے لگتی ہے اور وہ اپنے بیتے ہوئے اوڑے میں کافی زیادہ گستے سے کہنے لگتا ہے یہ ساریفی کے لئے تھوڑا سا نام ان کے سے کم ہوگا پر حالانکہ وہ پھر بھی اس کی کوشش کرے وہ اس میں اپنی جان کی بازی بھی ہار سکتی ہے پر یہ بھی کچھ نہیں ہے اگر اس کے بجائے اس نے گلتی سے وکڑ ڈیمن کو سمن کر دالا تو پھر وہ اس کی زندگی کو اپنے نام کرنے کی کوشش کرے گا کہ ساریفی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر سکے تو ساریفی ہمیشہ کے لئے خود کو دوزخ میں زندہ پائے گی میں نے بس اس پر بولنے لگتا ہے تو اس معاملے میں ہم لیڈی ساریفی کو فورس نہیں کریں گے باقی اس کی اپنی مرضی ہے فلیو ہٹ کچھے میں آ کے اس کاؤنسل کو یہیں پہ کینسل کر کے اب جانے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے ساریفی اسے روکنے کا ٹرائے کرتی ہے کہ ساریفی کو کپٹن جورمگند کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے کینویس گنڈم کو پٹیک کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تو ساریفی کو اس بات کا احساس تو ہوتا ہے کہ ہاں یار اس تب چیزوں میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سلوی اونار اپنا بڑا ساتھ ساریفی کی چیارے پہ فیرتوے کہنے لگتا ہے میں ایسی چیزوں میں پڑھنے کی کوئی زورت نہیں میں تو میں ہمیشہ کے لئے بچا کے رکھوں گا دوسرے سی میں ساریفی جب یہی بات سائی اور کلوپس کو بتاتی ہے تو سائی اور کلوپس بھی اس کی سیفٹی کے لئے اسے منع کرداتے ہیں کہ ایسا کام کرنے کی کوئی زورت نہیں اسی پر ساریفی پوچھنے لگتی ہے ویسے تم لوگ کیوں کنگ کے اتنے کام کیوں تو اس کے چوانے میں وہ ساریفی کو بتاتے ہیں کہ ایک بار میچسٹی نے انہیں بچایا تھا اور ہم سائی کلوپین کلین سے بلونگ کرتے ہیں اور ہماری پاور کے مطابق اس پیلس کے عجیب و قریب کام میچسٹی ہم سے ہی کرواتے ہیں اس کے بعد کلوپس کافی بلش کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے چونکہ آپ کا رویہ ہم سے کافی زیادہ اچھا ہے تو ہم آپ کو بھی پسند کرتے ہیں اس کوڑسی میں ساریفی اکیلے بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ سارے لوگ کیسے نہ کیسے کر کے اپنے طریقے سے کنگ کو سپورٹ دے رہے ہیں تو اس پر اس پر میں کنگ کی کیسے مدد کروں کنگ کو میری وجہ سے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کافی گصے سے یہاں پہ آکے کہنے لگتا ہے ساریفی تم نے یہ مجھے بینا بتایا ایسا فیصلہ کیوں لیا اسی بات پر ساریفی بھی بولنے لگتی ہے معافی چاہتی ہوں یور میجیسٹی پر میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں آپ کی کیسے مدد کروں اور ہولی بیس کے سمن کرنے سے لوگ آپ سے سوال کم کریں گے کیونکہ ہولی بیس کو سمن کرنا رویلز کی نشانی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے میں اپنی زندگی آپ کے لئے دھاؤں پہ لگاتی ہوں دوسرے سی میں ساریفی اس پروسیس کو جاری کرتی ہے سب میں ساریفی میجیکل سلکر کو ڈراغ کر کے اب چینٹرنگ کرنے لگتی ہے پاس میں موجود سپیکٹیٹرز یہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر یار چیزتے دیسے ساریفی چینٹرنگ کری ہوتی ہے ساریفی اپنے آپ کو ڈاکنیس میں ڈوبتا ہوا پاتی ہے کافی دیسی سے وہ اپنی سترنگ کو بیتا ہوا پاتی ہے اور اسے تھکاوٹ سے ساریفی چینٹرنگ کو پورا نہ کر پاتی اور بیچ میں روک جانے کی وجہ سے وہی سپیل اسے یہی پہ ریجیکٹ کر کے اڑھا کے فین ڈالتا ہے ساریفی بڑھ بڑھ کے سانس لیتے ہوئے اپنے من میں کہنے لگتی ہے تو یہ واقعی میں لگتا ہے جیسے کہ میری زندگی چوس لے گئی ہو پر یہ کافی نہ ہوتا ساریفی کے لئے یہاں پہ ہار ماننے کے لئے ساریفی اسٹرائل کو کرتی جا رہی ہوتی ہے اور وہ جون جون فیل ہو رہی ہوتی ہے اسے وہ باس یا ستار رہی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ اس لے کری ہے تاکہ وہ یوزلس نہ رہے کینگ کے لئے یہ سوچتے ہوئے تو ساریفی پہلے دن میں تو بیوشی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک اگلے دن ساریفی اب دبارہ سے اسٹرائل کو کیری آؤٹ کرتی ہے ساریفی یہاں پہ سوچ لوتے ہیں چاہ جتنا مرزی پرشور ہو وہ یہاں پہ آپ چینٹرینگ کو کرنا نہیں چھوڑے گی پر یہ سوچتے ہوئے بھی ساریفی جتنی بار بھی یہ سپیل کو کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی جس تخت دباؤ کی وجہ سے جیسے کہ یہی پہ بھیوش ہوڑی ہو اس وجہ سے ساریفی کی چینٹرینگ ہر باری پہ پیچھ میں آدوری رہ جاتی ہے اور اسی کے کانند وہ سپیل اسے بار بار لگتا ریجک کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے پھر آخر میں لیونارڈ خود یہاں پہ آکے اسے اپنی گودی میں اٹھا لیتا ہے جب وہ ساریفی کو یہاں سے لے جا رہا ہوتا ہے تو اینبیس اسے پیچھے سے بولتا ہے یہ بھی کنڈیشن میں تھا کہ کوئی بھی باہر کی مدد ساریفی کے لیے نہیں آئے گی اسے کافی زیادہ گستے میں گھڑتے ہوئے اور اسے وانہ بھی کرتا ہے میرے راستے میں مت آؤ میں صرف اس کے زخموں پہ مرحم رکھ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ ساریفی کو بیڈ روم میں رہ جاتا ہے اور بیڈ روم میں وہ ساریفی سے بولنے لگتا ہے ساریفی بس کرو تم نے جو کر لیا وہ کر لیا اگر تم اسے کرتی رہو گی تو تم ماری جاؤ گی تو ساریفی یہاں پہ بولتی ہے شاید آپ بولیں میجیسٹی میں ایک سیکریفائس تار پہ چونی گئی تھی مجھے محصر ٹر نہیں لگتا اور یہ سننے کی بات جلیون ہٹ کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے پھر وہ سے جا کے بتانے لگتا ہے یہ بھی مت بولو تمہاری زندگی مجھے ہی آفر کی گئی تھی تم سے کہیں گناہ زیادہ بڑھ کے وہ میری پروپٹی ہے خود دکھو ساریفی مجھ سے مچھین ہو تاکہ سننے کے بعد ساریفی کی آنکھوں میں آنسو بڑھاتے ہیں اور اب اگلے دن جب ساریفی اس ٹرائ آؤٹ کو کیری کر رہے ہوتے ہیں اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جینا صرف اور صرف میجیسٹی کے لئے اور یہی سوچ کے ساریفی چینڈرنگ کرتے دوران اس پار ڈیوائن فلیم کو سمنڈ کری ڈالتی ہے ساریفی کینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگتی ہے کیا جب سے میں نے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو اپنی زندگی اوفر کرتی ہو یا وہ صرف اور صرف انہیں فکر دینے کے لئے یا پھر ان کا فکرمندی چیارت دیکھنے کے لئے نہیں وہ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنی چینڈرنگ کو جاری رکھتی ہے پھر وہ ہولی بیسٹ ساریفی کے ساتھ اب بونڈ بنانے لگتا ہے جو دیکھ کے لئے انہوں نے ہٹ کہنے لگتا ہے جنگ کا دل کمزور ہوتا ہے وہ یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے جبکہ ساریفی اس الفاظ سے جی رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میجیسٹی کے نام کرتی ہے اور وہ اس کے لئے جیے گی یہی سوچ کے وہ فائنلی فائنلی ڈیوائن بیسٹ کو سمنڈ کر دالتی ہے پھر اس کا ڈیوائن بیسٹ ایک چوزے کے سائز جتنا ہوتا ہے اس کے بعد ساریفی یہاں پر بیہوش ہو جاتی ہے پھر اسی میں ساریفی یہاں پر بیہوش ہو جاتی ہے اگل اسی میں جب ساریفی کو حوش آتی ہے تو ساریفی سے تو کہیں گناہ زیادہ کھانا اس کا ہولی بیسٹ ہی چوبا لیتا ہے پر اس کا ہولی بیسٹ زبان کا کافی زیادہ تیز ہوتا ہے وہ یہاں دک ساریفی کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوتا اور یہاں پہ وہ ہولی بیسٹ اپنی تاریفی کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ وہ ایموٹل ہے اور اسی کے پاس پاور ہے صرف ریبرت کی تم لوگ مجھے فینکس بلا سکتے ہو جیسا رو میں اپیل ہے جیسا نہیں دیکھتا پر پہلے ایک وقت میں میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتا تھا اور میں کافی انچائیوں میں پڑواس بڑھتا تھا تاریفی کے علاوہ کسی کو بھی اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ساریفی کے ساتھ اس نے اپنا بونڈ بنایا ہوتا ہے تو صرف ساریفی کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ساریفی یہ سنکے کہنے لگتے ہیں واو کتنا زبردستہ ہے مسٹر فینکس فینکس کا شب سننے کے بعد اینو بیسٹ بھی یہاں پہ داخل ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے لیڈی ساریفی کہ آپ نے اس کو فیبلد فینکس بلایا پر یہ دیکھتا تو اس جیسا ہرگیس نہیں ہے مسئلہ پہلے جیسے ہے کہ لوگ اسے ہولی بیسٹ کے نام پہ اپسٹ کریں گے بھی یا نہیں یہ تب میرے کل کے نام پہ ایک بونڈو ہے یہ تو ایک پرندہ کھلانے کی بھی لائک نہیں ہے چونکہ یہ اڑ بھی نہیں سکتا اور یہ تب کہنے کے بعد اینو بس یہاں سے چلا جاتا ہے تک اس سننے کے بعد دوسرے سی میں ساریفی اور فینکس کو انہا سکھا رہی ہوتی ہے اس کے لئے وہ کافی اُلپٹان حرکتیں کر رہی ہوتی ہے پاگل خود تو ڈوبے گی پاگل کر لیا ہے پھر اسی میں ہم فینکس کا ایک فلیش پیک دیکھتے ہیں جو کہ وہ ایک خطناک سی وار میں تھا اسے بیسٹ بغیرہ ایسا شیل کی طرح استعمال کر رہے تھے چاہے وہ میجیکل پاورٹیک کتا مرضی پاورفول ہو وہ اس کے شریر کو آگے لاتے تھے اور جس سے اس برڈ نے کافی زیادہ ڈیمیج لی اور اس طرح سے انہیں سردیوں سے یوں ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ اپنی پاورٹ کھو بیٹھا وہ ایموٹل ہونے کے ناثر مرتا تو نہیں ہے مگر اب اس کا حال کچھ اس طرح سے ہے وہ یہی بولتا ہے مجھے فرق بھی نہیں پڑتا چھائے میں گراؤنڈ میں ہو یا انچائیوں میں ہو تاریفی اس سے معافی مانگتی ہے اور بولتی ہے کہ اس سے لگا کہ وہ سب سے بے دردی سوننا چاہتا ہے اس لئے وہ اس کی سب مدد کر رہی تھی پلیس اپنا دل چھوٹا مت کی جگہ جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آپ پھر بھی میرے پاس آئے اس نے مجھے کافی زیادہ confidence دیا چاہے ضرور آپ اٹھ نہیں سکتے آپ بہت چھوٹے ہیں پر میلے لئے ہیں آپ بھی گجب قسم کے holy beast ہے ساری کی باتیں فینکس کے دل پہ چھو جاتی ہے اور اب اگلے دن ساریفی فینکس کو اکیلا انہیں کی practice کرتا ہوا دیکھتی ہے کہ پیلس میں موجود کچھ گارڈ وغیرہ اس سے انڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے ہوتے ہیں اس سے بیچ کے تاکہ پیسہ کما سکے جبکہ فینکس practice کرتا دوران سوچر ہوتا ہے آخر میں یہ کیوں کر رہا ہوں کوئی مجھ پہ یقین تو رکھتا نہیں ہے اب تو ویسے بھی کسی کو میری ضرورت نہیں ہے اور فینکس کو جون جون ساریفی کا خیال آتا ہے وہ آنکھیں بنگر کے اب وہ نیچے گرنے لگتا ہے اور اس سے پتا بھی نہیں چلتا الٹا بگلی ساریفی اس سے دیکھ کے فورا سے اس کے پیچھے جم مارتی ہے فینکس اب کہنے لگتا ہے آخر کون ایک بٹ کے لئے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے ساریفی اس سے پکڑتے دوران یہ کہنے لگتی ہے مجھے تم پہ یقین ہے تم اڑ سکتے ہو چونکہ دونوں کے بیچ میں ایک گہرا بانڈ ہوتا ہے تو ساریفی کا یقین اس فینکس کو وہ پاورسی دے دیتا ہے اس کے قانون فینکس اپنی کھوئیوی ماجیکل پاورسی دے دیتا ہے اور وہ سائز میں کافی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ساریفی کو گننے سے بچا تو لیتا ہے اور پھر اسمان کی گہرائیوں میں اڑنے لگتا ہے اور سب کا دیان اب اسی ہولی فینکس بیسٹ پہ جاتا ہے بیسٹ اس سے بولتا ہے اس کے پاس ایک ایبلیٹی ریبرت کی بھی ہے جیسے کہ اس نے بتایا تھا پر اس کے لئے اس کے ماسٹر کا یقین اس کے چاہی ہوتا ہے اور تمہارا یقین مجھ پہ کافی زیادہ گہرا تھا اور اب جو گارڈ وغیرہ اس پہ نشانہ لے رہے تھے وہ اب ان کے باس کی بات نہیں ہوتی ہے اور اب جب ساریفی نوٹس کرتا ہے کہ لیون ہارٹ بھی اس سے دیکھ رہا ہے ساریفی فینکس سے سیٹا کورتے ہوئے لیون ہارٹ کی باؤں میں جا گرتی ہے سی کے ساتھ ہماری والی اپیزوڈیاں پہ ختم ہوتی ہے